بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں اومان ویزا کے حوالے سے اور ان تمام افراد کے لیے جو اومان کے اندر آ جاتے ہیں لیکن ایک مہینہ دو مہینہ بعد وہ اومان سے واپس جانا چاہتے ہیں اور ان کے ارباب ان کی کمپنی ان کا جو مسئولیہ ہے وہ ان سے پیسے مانگتا ہے تو اس کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کافی عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے کافی زیادہ جو کمنٹ ہیں کافی زیادہ جو سوال ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں کہ ہم اپنی کنٹریز میں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ارباب ہمارا مسئولیہ جو ہے ہمیں واپس نہیں جانے دیتا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ نیو ویزا جب حاصل کیا جاتا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی جو آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو اومان کے اندر آ کر بعد میں آپ کا جو بھی خرچہ کیا ہو اس کا جو ضائع جانے کا خطرہ نہ ہو تو جیسے ہی آپ اومان ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے اس سے لیتے ہیں یا کسی ایجنٹ سے لیتے ہیں تو آپ نے اچھی طرح سے اس سے بات کرنی ہے اچھی طرح سے تمام تفصیل اس سے ویزے کے حوالے سے پوچھنی ہے کہ یہ ویزا کس چیز کا ہے اور ہم کو اومان میں پہنچ کر کون سا کام کرنا ہے جب تک آپ اس کے حوالے سے اچھی طرح سے تفصیل نہ جان لیں تب تک کوئی بھی ایگریمنٹ کوئی بھی چیز اسے نہ دیں اور آج کل جو زیادہ تر جو کام چل رہا ہے کہ کامپنی کی طرف سے ایک لیٹر پیٹ پر جو ایگریمنٹ ہے یعنی جو ویزے کے حوالے سے تفصیل ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ یہ یہ چیزیں ہیں یعنی جس کو آفر لیٹر کہا جاتا ہے اس کے اوپر تمام چیزیں منشن ہوتی ہیں کہ آپ کی اتنی سیلری ہوگی آپ کو یہ ایکومنڈیشن ہے جو رہائش ہے وہ دی جائے گی آپ کی اتنی منتلی سیلری ہے آپ کو یہ میڈیکل دیا جائے گا نہیں دیا جائے گا تمام تفصیل اس کے اوپر مجود ہوتی ہے یہ چیزیں کرنے کے بعد میں اور کچھ دوستیوں اومان کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور پھر آ کر یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ سیم کام نہیں دیا جاتا ہے کوئی دوسرا کام دے دیا جاتا ہے تو وہ ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے کے بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی کنٹری میں واپس چلے جائیں تو اسی حوالے سے جب وہ اپنی کنٹری میں واپس جانے پر اپنے سپانسر سے اپنے عرباب سے اپنے ایجنٹ سے کہتے ہیں تو ان کا جو ایجنٹ ہے وہ اس سے چھ سو ریال آٹھ سو ریال ایک ہزار ریال کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں تو ہم آپ کو آپ کی کنٹری میں واپس بھیج دیں گے ہمارا یہ خرچ آیا ہے تو سب سے پہلے یہ کلیر کرتا چلوں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے تقریباً ایک یا ڈیڑھ سال پہلے امان کی حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بھی ویزا کے اوپر خرچہ آتا ہے جو حکومت کا خرچہ آتا ہے صرف وہی لینا الاؤڈ ہے اس سے زیادہ پیسے جو لے گا وہ مجرم قرار پائے گا تو جو حکومتی طور پر امان ویزا کے اوپر پیسے لگتے ہیں وہ تقریباً چار سو ریال کے قریب ہی لگتے ہیں ٹوٹل جو حکومت کی فیس ہے جو ایک لیبر ویزا کی بات کر رہا ہوں باقی اس سے جو ہائی پرفیشن کے ویزے ہیں ان کی زیادہ فیس ہے جو ان میں دو ہزار ریال تک ڈائی ہزار ریال تک بھی جاتے ہیں لیکن میں ایک نارمل لیبر فیس کی بات کر رہا ہوں کہ چار سو ریال تک جو ہے وہ خرچہ آتا ہے تو چار سو ریال تک لینا بالکل جائز ہے اس سے زیادہ لیں گے تو وہ قانونی کاروئی ان کے خلاف ہو سکتی ہے تو باقی چل رہا ہے زیادہ پیسے لوگ لیتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس آفر لیٹر آئے اس کے اوپر جو کچھ لکھا ہو اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اگر بات کریں انڈیا کے حوالے سے تو انڈیا میں جو ویزے کامپنیاں دیتی ہیں جو ایجنسیاں انڈیا کے اندر لوگوں کو ویزے دیتی ہیں وہ ان سے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار انڈیا روپیہ لیتی ہیں اور ان کو ویزا جاری کر دیا جاتا ہے اور وہ امان کے اندر پہنچ جاتے ہیں کامپنی میں کام کرتے ہیں کامپنی میں یا کسی بھی ارباب کے پاس میں لیکن ان کو وہ کام جمتا نہیں ہے اور وہ واپس انڈیا جانا چاہتے ہیں تو تب ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ چھے سو سے آٹھ سو ریال پانسو ریال دیں تو ہم آپ کو واپس کریں گے اگر آپ نے ویزا بلکل فری میں لیا ہے آپ نے کوئی بھی پیسہ نہیں پیئے کیا ہے یعنی آپ نے صرف اپنی ٹکٹ بری ہے اپنا جو میڈیکل ہے وہ برا ہے یعنی آپ نے ویزا کا کوئی بھی پیسہ نہیں دیا اور آپ امان میں پہنچ جاتے ہیں اور ایک مہینہ دو مہینے بعد آپ واپس اپنی کنٹری میں جانا چاہتے ہیں تو تب آپ سے مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ چھے سو ریال دے دیں چھے سو ریال دے دیں لیکن اس صورت میں بھی وہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کا سپونسر آپ کی کمپنی آپ سے یہ مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ حکومتی جو خرچہ ہے تو چار سو ساڑھے چار سو ریال اتنا آ جاتا ہے نارمل ویزا کا جو لیبر کا ویزا ہے تو اس صورت میں اگر آپ نے تین سے چار مہینہ کام کیا ہے تو وہ جو آپ کی سیلری بغیرہ ہوگی اس میں آپ کٹوا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ویزا فری میں نہیں لیا ہے آپ نے پیسے دے کر جو ویزے کے پیسے ہم وہ دیے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرا خرچہ ہے ٹکٹ کا انشورنس کا اور اس کے بعد میں میڈیکل کا وہ بھی آپ نے پی کیا ہے اور آپ امان کے اندر آ جاتے ہیں آپ کو کام اچھا نہیں لگتا ہے آپ اپنی کنٹری میں واپس جانا چاہتے ہیں تو تب آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں چھ سو ریال سات سو ریال دیں تو ہم آپ کو واپس اپنی آپ کی کنٹری میں جانے دیں گے تو یہ چیز بالکل غلط ہے کیونکہ ایک تو آپ نے پیسے بھی ویزے کے دیے اور آپ واپس بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ سے پھر پانچ سو چھ سو ریال کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہ چیزیں وہ ہیں جو عام ریٹین میں دیکھی جاتی ہیں عام ریٹین میں ہمارے پاس سوال آتے ہیں اس کے حوالے سے تو جو منسٹی آف لیبر آف امان کا قنون ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ امان کے اندر پہنچ جاتے ہیں آپ کا عرباب آپ کو سیلری نہیں دیتا ہے آپ کی کامپنی آپ کو تنگ کرتی ہے بلا وجہ تنگ کرتی ہے تو آپ لیبر کورٹ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں شکایت کر سکتے ہیں آپ کا اور آپ کے عرباب کے ساتھ وہ آپ اس میں میٹنگ وغیرہ کروائیں گے سب چیزیں پوچھیں گے کہ آپ کا یہ آدمی ہے اس کو یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے تو وہ راضی کرنے کی کوشش کریں گے اگر راضی نہ ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ امان چھوڑ کر جا سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی محکمہ نہیں روکے گا اگر آپ بلکل ٹھیک ہیں لگائے جاتے ہیں جب بلا وجہ آپ کو تنگ کیا جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے ملک میں مجود ہیں آپ نے ویزا حاصل کیا اور آپ نے بہت ساری کہانیاں سنائیں کہ ہم امان میں آ کر آپ کو یہ کر کے دیں گے ہم آ کر وہ کر کے دیں گے اور جیسے ہی آپ امان کے اندر پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ تمام چیزیں آپ فالو نہیں کرتے ہیں کامپنی کے ساتھ آپ کو وہ چیزیں نہیں پروائیڈ کرتے ہیں تو تب آپ کے خلاف جو کاروائی ہوتی ہے کامپنی کی طرف سے آپ کو سیلری اگر دو سو ریال بتائی جاتی ہے تو ایک سو ریال دی جاتی ہے اگر آپ کو چھوٹی دو سال کے بعد کہی جاتی ہے تو تین سال کے بعد دی جاتی ہے تو تب اس میں آپ کی غلطی ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک انجینئر کا ویزا حاصل کیا ہے اپنی کنٹریمنٹ یعنی انجینئر کا چھوڑ دیں کسی میسن کا ویزا لے لیں کسی جو کامپنی کے ہیلپر ہیں ان کا ویزا لے لیں اور آپ نے اپنے ملک میں کہا کہ ہم یہ تمام کام جانتے ہیں ہم اچھی طرح سے اس کو کرتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ امان کے اندر پہنچتے ہیں آپ سے کام وہ کروایا جاتا ہے تو آپ کو وہ کام نہیں آتا آپ کی کنٹری میں آپ مجود تھے تو آپ کے ساتھ جو سیلری کا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ وان سکسٹی وان ایٹی یا پھر ٹو ہنڈرٹ ہوا تھا لیکن آپ امان میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو وہ کام نہیں آتا ہے تو تب آپ کی سیلری ایک سو ریال بھی ہو سکتی ہے ایٹی ریال بھی ہو سکتی ہے پہلے سٹارٹنگ دو سے تین مہینے میں جیسے ہی آپ اس کام میں عبور خاصل کر لیتے ہیں آپ وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح ہی جیسے آپ نے کامپنی کے ساتھ بات کی تھی اپنے ملک میں تو آپ جو بھی آپ کی سیلری کامپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا وہ آپ لینے کے حق دار ہیں تو یہ چیزیں آپ نے غور کرنی ہیں کہ آپ کامپنی کو کہیں بھی دوکہ نہیں دے رہے ہیں سپانسر کو کسی کو بھی تو تب آپ کے جو بھی مطالبات ہوں گے وہ سب اوکے ہوں گے پھر آپ کامپنی جو ہے وہ آپ کے اوپر بلا وجہ یہ چیزیں لگا رہی ہوں گی تو آپ فوری طور پر لیبر کورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور تمام چیزیں حل کروا سکتے ہیں حل ہو سکتی ہیں تو کسی بھی طرح کا آپ کو امان کے اندر پہنچ جاتے ہیں آپ کے سپانسر سے مسئلہ ہے آپ کے کسی سیلری کے حوالے سے مسئلہ ہے کسی بھی طرح کا آپ کو مسئلہ ہے تو آپ لیبر کورٹ سے رابطہ کر کے اسے حل کروا سکتے ہیں اسے مزید جو ہے اس کی کنفرمیشن کر سکتے ہیں لیکن مشرط کہ آپ نے کامپنی کو دوکہ نہ دیا ہو آپ نے کسی کو دوکہ نہ دیا ہو آپ نے جو بھی کام بتائے ہوں اپنے ملک میں ویزا حاصل کرنے کے وقت تو وہ تمام کام آپ کو آتے ہیں وہ تمام آپ رول آ کر امان کے اندر فالو کرتے ہیں تو تب کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آئے گا تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے یہاں پر کرتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے کہ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ